نہیں جی میں سمجھتا ہوں کہ ابھی یہ جو پورا پی ڈی ایم کا جو تحریک چلی ہے یہ بڑی ایک نیٹ کلین تحریک ہے اور اس کے جو ایجنڈاز ہیں وہ بڑے قوم کی بہتری کے لیے ہیں میں آپ کو مین گنوا دیتا ہوں کہ ایجنسیز اور آئی ایس آئی کو جو ہے وہ مداخلت سیاسی معاملات میں نہیں کرنی چاہیے ہمارے آئین کے مطابق ہے جوڈشری جو ہے اس کو جو کرنل صاحب ہیں جو وہاں گھوم رہے تھے اور جو جسٹس صدیقی جو قسمیں کھا رہے تھے اپنی والدہ کی اس پر تحقیق ہونی چاہیے کہ کس طرح جوڈشری جو ہے وہ فیسٹہ کر رہی ہے ہم کہتے ہیں آزادانہ فیسٹے ہونے چاہیے یہ ہماری ڈیمانڈ ہے اسی طرح میڈیا کی اوپر جو ایک کنٹرول کا محول جو ہے وہ نافذ کر دیا گیا ہے اور وہ کنٹرول میڈیا نہیں ہونی چاہیے میڈیا بھی فری ہونی چاہیے اسی طرح عوام کے اوپر جو ایک نا اہل حکومت مسلط کر دی گئی ہے مسلط کی گئی ہے انہوں نے نہیں چوز کی ہے پوری ایک کنسپیریسی کے پہت وہ حکومت لے کے آئے اور ان کو نافذ کیا گیا اور اس نے معیشت کو تباہ کر دیا تو اس سے جان چھڑانے کی تحریک ہے تو یہ سارے معاملات جو ہیں یہ قوم کے لیے بہتری کے لیے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ جو چیز ایک دن میں ہونی تھی جو جلسہ ہمارا ایک دن کا جو شو تھا پاور کا وہ چار دن اس کو حکومت نے ملٹی پلائے بائی فور نہیں ملٹی پلائے بائی ٹین کر دیا اپنے ایک ریاستی ہنڈا گردی کے تحت پولیس گردی کے تحت اور جو وہ بات کر رہا تھا کہ ہم کرونا کے لیے یہ کر رہے ہیں وہ پوری عوام نے دیکھا کہ جماعت اسلامی جو ہے وہ کھلے عام جلسے کرتی ہے تو ایک وزیر ایک مشیر جو ہے ایک بات نہیں کرتا کسی ایس او پی یا کرونا کے بارے میں اور وہ خود کنونشنز بھی کرتے ہیں تو وہاں بھی کچھ نہیں ہوتا اور ابھی کرونا سٹارٹ نہیں ہوا ہوتا تو گجرہ والا میں کرونا کی اوپر ایف آئی آریں کٹی جاتی ہیں اور پوری پاکستان کی خطے کے اندر کہیں نہیں وہ اس طرح کی آپ کو مثال ملتی تو یہ ایک کرونا کارڈ کو کھیلتے ہوئے ہمارے اور یہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو حکومتی جو جبر تھا یہ جو پکڑ دکڑ تھی یہ تین ڈیویجن جو بہاولپور کی تھی یہ جو ملتان کی تھی اور یہ جو ڈی جی خان کی تھی یہاں تو تھا ہی تھا لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ فیصلہ بعد تک جو ہے پکڑ دکڑ کا معاملات شروع ہوئے تھے جو میری سمجھ سے باہر ہیں کہ ہم نے تو ملتان میں پارٹسپیٹ بھی نہیں کرنا تھا میں خود فیصلہ بعد سے ہوں لیکن وہاں بھی بیسیوں کارکنوں کو اریسٹ کیا گیا ان کے گھروں میں چھاپے مارے گئے یہ میری اکل و دانے سے باہر ہے کہ یہ حکومت کر کیا رہی ہے لیکن اس نے جو کچھ کیا آج ثابت ہو گیا کہ جو کنٹینر تھے وہ ہلکے پڑ گئے جو یہ ریاستی ہنڈا گردی تھی وہ ناکام ہو گئی اور اسی طرح جو یہ زور شور اور یہ جو دب دبے کے ساتھ جو حکومت نے کہا کہ ہم یہ نہیں ہونے دیں گے آج ان کو گھٹنے ٹیکنے پڑے